السلام علیکم ایم بلال طاہر بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو تبدیل کریں اپنی زندگی کو بدلیں اپنے حالات کو بدلیں لیکن جب بھی وہ بدلنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو کچھ سوچیں آتی ہیں ان کے ذہن میں جو ان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں تم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں تمہاری فیملی سپورٹیو نہیں ہے تمہارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تمہارے پاس ہنر نہیں ہے تمہارا علاقہ ٹھیک نہیں ہے اور اس طرح کی مختلف سوچیں انسان کو آکے گھیلتی ہیں اور انسان آگے بڑھنے کی جستجو کو ہتم کر دیتا ہے اور انسان پھر اپنی ساری زندگی اپنے حالات کے مطابق گزارتا ہے تو آج ہم ایسی تین چیزیں ڈسکس کریں گے جو ہر انسان اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے اور اگر وہ شامل کرے تو اس کی زندگی بہت تیزی سے تبدیل ہو سکتی ہے سب سے پہلی چیز ہے سوچ کو تبدیل کرنا انسان کی سوچ کے تبدیل ہونے کے ساتھ ہی اس کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان اپنی سوچ کو مصبت کرے اپنی سوچ کو بڑھا کرے اور اپنے میارے زندگی کو بڑھا کرنے کی کوشش کرے انسان یہ سوچے کہ میں اپنی زندگی کیسی گزارنا چاہتا ہوں میں اپنی زندگی میں کس مقام پر پہنچنا چاہتا ہوں میں کون سی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتا ہوں انسان نے آج تک جتنی بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں انسان جس بھی مقام پر پہنچا ہے ان سب کا آگاز انسان کے ذہن میں ایک سوچ سے ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت طاقت و نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے انسان کی مصبت سوچ انسان کی مصبت زندگی بناتی ہے اور انسان کی منفی سوچ انسان کی زندگی کو تباہ کرتی ہے انسان جب بھی کوئی سفر کرتا ہے تو وہ سفر انسان کو کسی منزل پر پہنچاتا ہے اور وہ منزل انسان حد متین کرتا ہے بلکل اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی کی منزل کو متین کریں تو آپ کی زندگی کا سفر آپ کو اسی منزل پر پہنچائے گا تو اپنی سوچ کو تبدیل کرنے سے اپنی سوچ کو مصبت کرنے سے اپنی سوچ کو بڑا کرنے سے زندگی میں آگے بڑھنے کی جستجوع رکھنے سے انسان کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے انسان ایسی رستے نظر آنا شروع ہوتے ہیں جن رستوں پر آپ چل کر اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں جو آپ کو پہلے نظر نہیں آ رہے ہوتے ایسے مواقع نظر آنا شروع ہوتے ہیں جب انسان اپنی سوچ کو بڑا کرتا ہے انسان آگے بڑھنے کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ منزلیں جو انسان متین کرتا ہے ان کی طرف جاتے ہوئے رستے انسان کو نظر آنا شروع ہوتے ہیں پھر انسان ان پر عمل کرتا ہے ان پر چلتا ہے تو اللہ کی مدد سے انسان اپنی منازل پر ضرور پہنچتا ہے تو سوچ بدلنے سے انسان کی زندگی بدلنے کا آگاز ہوتا ہے دوسری چیز ہے اپنی حدود کو ہتم کرنا انسان جب کچھ بڑا سوچتا ہے انسان جب آگے بڑھنے کی جستجو کرتا ہے تو اس کے سامنے حدود آتا ہی ہیں کہ تم یہ کر سکتے ہو تم یہ نہیں کر سکتے یہ حدود انسان کا معاشرہ اور انسان حد بناتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لئے اتنی کوالفکیشن چاہیے میرے پاس وہ تعلیم نہیں ہے میری عمر گزر گئی ہے میرے پاس وہ ہنر نہیں ہے کاروبار کرنے کے لئے میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں میرے حالات بہتر نہیں ہیں تو یہ مختلف حدود ہیں جو صرف سوچ کی حد تک ہوتی ہیں جب انسان کسی منزل پر پہنچنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ قدم اٹھاتا ہے تو اس کی حدود ہتم ہونا شروع ہوتی ہیں انسان کے ذہنوں میں یہ ایک حد تھی کہ انسان فضاء میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر نہیں کر سکتا لیکن رائٹ بردرز کے ایک سوچ ایک خواب نے آج انسان کی سفر کی طریقے کو تبدیل کر دیا انسان ہزاروں کلومیٹر دور چند گھنٹوں میں فضاء میں سفر کر کے پہنچ جاتا ہے یہ ان کے خواب کی ایک حقیقت ہے جو ہمارے سامنے ہے ہوائی جہاز اسی طرح بہت سی چیزیں جو انسان نے اجاد کی اور انسان جس بھی مقام پر پہنچا ہے ان سب کا آگاد انسان کے خواب سے ہوتا ہے انسان کی بڑی سوچ سے ہوتا ہے سوچ پڑی رکھنے سے ہی انسان اپنی جندگی کو بہتر بڑھ سکتا ہے اپنی جندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے اور اس سوچ کو بڑھا رکھنے کے بعد جب انسان کے سامنے یہ خیالات آتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے ان حیالات کو سائیڈ پر رکھنا ان حیالات سے ڈر کر حمد ہارنے کی بجائے ان حیالات کو پیچھے کر کے آگے بڑھنا یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے یہ انسان کو ان منازل کی طرف لے کر جاتا ہے جن پر انسان اپنی جندگی میں پہنچنا چاہتا ہے تو اپنی ان حدود کو ہتم کرے اور آگے بڑھنے کے لئے قدم اٹھائے تو انسان ضرور اپنی ان تیش شدہ منازلوں پر ضرور پہنچتا ہے تیسری چیز ہے اپنی روٹین میں تبدیلی لانا انسان اگر ایک کام کو ایک ہی طریقے سے بار بار کرتا جائے تو وہ ریزلٹس کبھی تبدیل نہیں ہوں گے نتائج وہ ہی آئیں گے جو پہلے آتے ہیں لیکن اگر آپ نتائج تبدیل کرنا چاہتے ہیں اگر انسان اپنے نتائج مختلف حاصل کرنا چاہتا ہے بہتر نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے کسی کام سے تو انسان اس کام کی روٹین کو تبدیل کرتا ہے انسان اس کام کی ترتیب میں تبدیلی لاتا ہے انسان کی زندگی کی تبدیلی کے لیے انسان کی صبح سے سام تک کی جو زندگی ہے اس زندگی میں تبدیلی بہت ضروری ہے اس روٹین میں تبدیلی بہت ضروری ہے اب صبح سے شام تک کی جو روٹین جو انسان کی بن جاتی ہے اس کو اچانک سے تبدیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اس میں چھوٹی سی ایسی تبدیلیاں جو انسان کرے تو وہ انسان کی زندگی میں بہت بڑے نتائج لاسکتی ہیں یہ چھوٹی سی تبدیلی سیکھنے کا عمل ہے اگر انسان اپنی زندگی میں سیکھنے کے عمل کو شامل کرے تو انسان کی زندگی بہت تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے سیکھے کہ اچھی زندگی کیا ہے اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں انسان یہ سیکھے کہ اچھی صحت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے انسان اگر یہ سیکھے کہ اپنے اردگرد کے لوگوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کیسے قائم رکھے جا سکتے ہیں اور انسان اگر یہ سیکھے کہ اچھا ذریعہ معاش کمانے کے کون سے طریقے ہیں اور کیسے اچھا اور بہتر ذریعہ معاش کمایا جا سکتا ہے تو یہ سیکھنے کے بعد ان پر عمل کرے تو عمل کرنے سے انسان کی روٹین میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہونا شروع ہوتی ہیں اور وہ تبدیلیاں انسان کی زندگی میں بہت بڑے نتائج اور بہتر نتائج لاتی ہیں تو جو انسان اپنی زندگی میں کسی منزل کو متعین کرے اس کے بعد اپنی ان حدود کو جو اس کے ذہن میں خیال کی صورت میں ہیں ان کو ہتم کرے اور قدم اٹھائے اور اپنی روٹین کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے بڑی اور سب سے اہم اور سب سے آسان تبدیلی سیکھنے کے عمل کو شامل کرے تو انسان کی زندگی بہت تیزی سے اور بہت جلد تبدیل ہوتی ہے